ہیلو دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایٹیو آفیسر کیسے بنے تو دوستو ایدی آپ بھی ایٹیو آفیسر بننا چاہتے ہیں تو یہ جاننا آپ کے لئے اتی آوازشک ہے کہ ایٹیو آفیسر کے رینگ تک جانے کے لئے آپ کو بہت سارا محنت کرنا ہوتا ہے تب ہی آپ جا کے ایک ایٹیو آفیسر بن پاتے ہیں تو دوستو ایدی آپ بھی ایٹیو آفیسر بننا چاہتے ہیں پر آپ کو پتا نہیں ہے کہ آٹی آفیسر کیسے بنتے ہیں تو یہ بیڈیو آپ کے لئے بہت حیل فول ہونے والا ہے کیونکہ اس بیڈیو کے مادہم سے ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آٹی آفیسر کیا ہے آٹی آفیسر کیلئے آپ کے پاس یوگتہ کیا ہونے چاہیے آٹی آفیسر کیلئے ایز لیمٹ کیا ہے آٹی آفیسر کیسے بنتے ہیں اس کا ایکزام پیٹن کیسا ہوتا ہے اور سب سے لاشٹ میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ آٹی آفیسر بن جانے کے بعد آپ کو سیلری کتنی ملنے والی ہے تو دوستو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آٹی آو کیا ہوتا ہے آٹی آو جس کا فول فرم ہوتا ہے ریجنل ٹرانسپورٹ آفیسر یعنی کی چھتری پریوہن ادھکاری اس کا کاریال ہے بھارت سرکار کا سنگٹھن ہوتا ہے جو کہ ڈرائیبر کے ڈیٹا بیس کو بنائے رکھتے ہیں اور یہ بھارت کے پیبھن راجیوں میں واہن کی ڈیٹا بیس کو بنائے رکھتے ہیں تو دوستو آئیے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آٹی آو آفیسر کے لیے آپ کے پاس یہ گتا کیا ہونی چاہیے تو دوستو آٹی آو آفیسر بننے کے لیے سٹوڈنٹ کو کم سے کم دسویں پاس ہونا چاہیے اگر آپ بھی آٹی آو آفیسر کے ہائی پوشک پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ریجویویشن پاس کرنا ہوتا ہے آٹی آو آفیسر بننے کے لیے محلائیں اور پروس دونوں آویدن کر سکتے ہیں تو دوستو آئیے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آٹی آو آفیسر کے لیے ایز لیمٹ کیا ہونی چاہیے تو دوستو اگر ہم بات کرے آٹی آو آفیسر کے آئی شیمہ کی تو یعنی آپ جنرل کنڈیڈیٹ ہیں تو آپ کو 21 سے 30 ورس آپ کی آئے ہونی چاہیے یعنی آپ OVC ہیں تو آپ کی عمر 21 سے 33 ورس کی بیچ میں ہونی چاہیے اور یہ دیئے آپ یہ STSC ہیں تو آپ کی عمر 21 سے 35 ورس ہونی چاہیے تو دوستو آئیے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آٹی آو آفیسر آپ کیسے بنیں تو دوستو آٹی آو آفیسر بننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس کے فارم کو اپلائی کرنا ہوتا ہے یعنی آپ کو آویدن کرنا ہوتا ہے آویدن کرنے کے بعد آپ کو جو دو اگزام دینا ہوتا ہے دو اگزام دینے کے بعد آپ کا انٹرویو لیا جاتا ہے انٹرویو کو کوالیفائی کرنے کے بعد آٹیو آفیسر آپ بن جاتے ہیں تو دوستو آئیے آپ کو پوری ڈیٹلز میں بتاتے ہیں کہ آپ کو پہلے کیا کرنا ہوتا ہے تو دوستو جیسے ہی آپ آٹیو آفیسر کے فارم کو آویدن کرتے ہیں اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو ریٹین اگزام دینا ہوتا ہے ریٹین اگزاب آپ کو دو گھنٹے کا ہوتا ہے جس میں دو سو مارک آپ کی نردھاریت ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ آپ کو فیجکل ٹیسٹ آپ کا لیا جاتا ہے لکھت پرجچھا کے پاس کرنے کے بعد آپ کا فیجکل ٹیسٹ لیا جاتا ہے جس میں آپ کو فیجکلی فٹ ہونا ہوتا ہے تیسرے نمبر پہ آتا ہے آپ کا انٹرویو دونوں ہی اگزام کو پاس کرنے کے بعد آپ کو انٹرویو ہوگا جس میں آپ کی بودھی چھمتہ مولے اور گھڑوں کو آدھار پر آپ کی جانچ کیا جاتا ہے اسے کلیر کرنے کے بعد آپ ایک آٹی آفیسر بن جاتے ہیں تو دوستو آئیے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو آٹی آفیسر بننے کے بعد آپ کو سیلڈی کتنی ملنے والی ہے دوستو اگر آپ آٹی آفیسر بن جاتے ہیں تو آپ کو منتھلی لگ بھگ 20 سے 40 ازار روپے سٹارٹنگ میں ہی دیا جانے لگتا ہے جیسے ایسے آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا ہے آپ کی سیلڈی بھی بڑھتی رہتی ہے تو دوستو یہ تھی جانکاری کی آٹی آفیسر آپ کیسے بنے تو دوستو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو ہیلفل لگا ہوگا اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کر دیو چینل پہ نئے ہیں تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے